اوزبالہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت نیوز کے موزے سامین حقیقت نیوز میں خوش شام دید انڈیا پاکستان کی سوچیشن اس حد تک خراب ہو گیا ہے کہ انڈیا نے اسرائیل سے امرجنسی طور پر انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز اس دو سو چالیس بڑی تعداد میں امرجنسی کی طور پر منگوالی ہیں اور یہ کیوں منگوائے ہیں اس کا وہ کس طریقے سے استعمال کریں گے اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور رگا کریں موزے سامین نے اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصد اپنی ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پرائم نیسٹر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے جب جب آپ لوگ کمٹس باکس میں ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پرائم نیسٹر عمران خان صاحب اور آرمی کے حق میں نعرہ لگا کر کمٹس کرتے ہیں تب پوری دنیا کو شدید قسم کی مرچی لگتی ہے اور یہی مرچی ہم نے لگواتے رہنا ہے ویڈیو کو آگے پڑھانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کارلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے ہونے والی ویڈیو آپ اب آپ کو سب سے پہلے مل سکیں موزیس آمین یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ انڈیا کو امرجنسی کی طور پر وہ بھی دو سو چالیس انٹی ٹینک گائیڈڈ میزیل اسرائیل سے بائی کرنے پڑ گئے ہیں اور ان کو کہنا پڑ گئے ہیں کہ آپ نے یہ میزیل ہمیں ویڈین ڈیلز پہنچانے کچھ دنوں میں انڈیا میں یہ میزیل پہنچنے چاہیے موزیس آمین سب سے پہلے آپ کو اس میزیل کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ میزیل کس طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے یہ میزیل لینڈ سے سی سے اور یہ ہیلیکپٹر کے طور سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ میزیل ہیلیکپٹر سے بھی وہ پاکستان پر استعمال کر سکتے ہیں اور موزیس آمین اس کے اگر رینج کی یہاں پر بات کرتے چلیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ لانگ رینج کے لیے نہیں استعمال ہوتے ہیں یہ شارٹ اور میڈیم رینج کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو کہ اسرائیلی نیو اپڈیٹ ٹکنالوجی کے حساب سے بنا کر پیش کی گئی ہے اور انڈیا نے مکمل طور پر ان کو یہ آرڈر جاری کی ہیں کہ آپ کو جو ہم نے یہ بائی کی ہیں یا آپ کو ہمیں ویڈن ڈیس پہنچانے ہو گئے کیونکہ انڈیا پاکستان کی کرنٹ سیچویشن جو ہے وہ نیو لیول پر پہنچ چکی ہے اب یہاں پر سیچویشن کو سمجھیں کہ انڈیا کو کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے یہ میزیل خریدنے کی موزیس آمین یہ تو آپ لوگ اس نے واضح کر کے بتایا تھا کہ انڈیا پروکسی وار جو لڑ رہا ہے اگرانستان میں بیٹھ کر اسرائیل کی مدد سے اب انڈیا کو یہ مکمل طور پر پتا ہے کہ پاکستان نے اس کا ریپلائی کرنا ہے اور پاکستان نے شدید طور پر ریپلائی کرنا ہے اب ان کو ہم اس طریقے سے تو ریپلائی کر نہیں سکتے کہ ہم یہ جس طریقے سے پاکستان میں انہوں نے کوئٹا کا دھماکہ کروایا چمن کا دھماکہ کروایا اس کے بعد لاہور کا دھماکہ کروایا پھر پشاور میں انہوں نے بہت بڑے مقام پر بہت بڑی دہشتگردی کرنی تھی لیکن آپ کی فورسز نے آپ کی انٹیلیجنس نے اس کو بینقاب کیا اب ہم اس طریقے سے تو انڈیا میں گس کر نہیں کر سکتے دھماکے کیونکہ وہاں پر معصوم لوگوں کی بہت زیادہ جان جائے گی ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی آرمی اور پاکستانی قوم اور پاکستان کی تیلیجنس تو ہے یہ ایمان ہے ان کے پاس اور یہ ایمان کی طاقت کے ساتھ عام عوام کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے جب بھی انہوں نے چڑھانے ہے جھال چڑھانے ہے اور ان کی لڑائی جنگ تو جنگ مطلب آرمی ٹو آرمی ہوگی انہوں نے آرمی کوئی تارگٹ کرنا ہے الحمدللہ پاکستان نے ان کو پچھلے دنوں میں بھی اور اس سے پہلے بھی اور آسف غفور صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم انڈیا کو ہمیشہ سرپرائز کریں گے اور اس مرتبہ بھی ہم ان کو سرپرائز کریں گے ایڈیا مکمل طور پر یہ جانتا ہے کہ پاکستان ان کی طرح پروکسی وار کا بی بیڈی لڑے گا جس طرح کس انہوں نے کوئیٹہ میں عملہ کیا چمن کا عملہ سامنے آیا پھر نور کا عملہ سامنے آیا پھر آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک مقام پہ گاڑی سے اتار کر ان لوگوں نے عام عوام کو تارگٹ کیا ان کی سیئے نئی سے چیک کر کے ان کو مارا ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان اس قسم کی پروکسی وار نہیں لڑے گا اور عام انڈیا نوام کو کبھی بھی نقصان نہیں پوچھائے گا اور جنرل آصف غفور کی طرف سے یہ جو سٹیٹمنٹ تھی ہم ابھی بھی اسی سٹیٹمنٹ پر قرار ہیں کہ ہم پاکستان انڈیا کو سرپرائز کریں گے اور جس طرح سے پہلے خسکر مارا ان کا عرمی چیف پاکستان کے تارگٹ پر تھا اگر پاکستان کی طرف سے ریپلائی دیا گیا تو اس ریپلائی کے تیار کے لیے انہوں نے انٹی ٹیک گائیڈڈ میزائل دی ہیں اسرائیل سے ان کو مکمل طور پر یہ آرڈر بھی جاری کیا ہمیں یہ کچھ دنوں میں پہنچائیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ کرنا شروع کیا ہوا ہے اس کا ریپلائی ہوں کو کس طرح اور کس طرح کا مل سکتا ہے Zرہ بات کو سمجھے گا جو ہم آپ لوگ کو سمجھانے جا رہے ہیں انہوں نے جو بلوچستان میں کروائی کروائی ہے انہوں نے جو چمن کی کروائی ہے کوئٹا کے کروائی ہے اس کے بعد انہوں نے جو پشاور میں کروائی ہے اس کے بعد مکمل طور پر آپ باب کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ امریکہ سے انڈیا اسی وجہ سے دور ہو رہا ہے کیونکہ انڈیا اسرائیل کے قریب جا رہا ہے اسرائیل مکمل طور پر خفیہ رپورٹ نے بنا بنا کر راہ کو پیش کرتا ہے اور یہ جو بلوچستان میں کروائی ہوئی ہے جو تی بھی پاکستان میں باقی کروائی ہوئی اس میں براہ راست طور پر راہ ملاویز تھی موزیس آمین اسرائیل نے مکمل طور پر ان کو ایک رپورٹ بنا کر پیش کیا کہ آپ کو فوراں جو ہے آپ یہ میزائل پرچیز کرنے چاہئے کیونکہ پاکستان کسی وقت بھی آپ کو رپلائی کرے گا جب وہ رپلائی کرے گا تو آپ یہ میزائل استعمال کر سکتے ہیں موزیس آمین انڈیا اپنے مقاسد اور مظالم کو پورا کرنے کے لیے بہتر ملین ڈالر ان میزائل کی قیمت جو ہے اسرائیل کو پی کر رہا ہے اور پاکستان سے جنگ گیتنے کے لیے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے یہ صرف بہتر ملین ڈالر اسرائیل کو پی کر رہے ہیں ان دو سو چالیس میزائلوں کے جو انٹی ٹیک گائیڈڈ میزائل انہوں نے اسرائیل سے منگوائے ہیں اس کی قیمت آپ کو بات آگتے ہیں ہم لوگ کے دو سو چالیس ملین ڈالر انہوں نے پی کی ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اگلے پانچ سے چھے دنوں میں انڈیا کے اندر یہ میزائل چاہیے کیونکہ کرنٹ سوچیویشن ان کو پتا ہے جو پراکسی وار وہ پاکستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں اس کا ریپلائی ان کو بہت جلد ملنے والا ہے اور پاکستان میں جو نیو ڈیویلپنٹ ہیں ان کو دیکھتی ہوئے اسرائیل نے ان کو فوراں طور پر یہ آرڈر جاری کیے تھے کہ یہ آپ لیں فوراں کیونکہ کسی وقت بھی آپ کو پاکستان ریپلائی کر سکتے ہیں یہاں حقیقت نہیں اس کی پوری ٹیم کی طرف سے اپنی قوم کو ایک ہی میسیج ہے کہ آپ لوگ انہیں کسی بھی طرف سے اور کسی بھی لحاظ سے مایوس نہیں ہونا دیکھیں ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے اور انڈیا کو پتا ہے کہ پاکستان کی آرمی بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور الحمدللہ ہم نے جو پچھلے کچھ عرصے میں جنگ لڑی ہے جو ہزار دو ہزار دو سے اور دو ہزار سے امحالتیں جنگ میں ہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی آرمی پاکستان کی انٹیلیجنس اور پاکستان کے پرائم نیشن عمران خانسا پاک فضائیہ بیری فوج زمینی فوج ہر لحاظ سے پاکستان میں ریڈ الیٹ ہے اور ذہنی طور پر بھی اور فیزیکلی طور پر بھی ہم تیار ہیں ان کو ریپلائی دینے کے لیے ان لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کے پاس فضائی طور پر کتنی صلاحیت ہے تب انہوں نے رفیل تیارے لینے کی بات کی پھر ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے پاس زمینی طور پر کتنی طاقت ہے تو انہوں نے انٹی ٹیک گائیڈڈ میزائل وہ بھی دو سو چالیس ٹیالیس منگوانے کی کوشش کی ہے رفیل تیاروں کی بات کرتے ہیں کبھی یہ میزائلز کی بات کرتے ہیں کبھی یہ اپنی زمینی فوج جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں یہ ذہنی طور پر مکمل طور پر مفلوج ہو چکے ان کو پتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جب بھی جنگ لڑیں گے تو ہمیں موں کی کھانے پڑے گی اور الحمدللہ جو حادیث بیان کی گئی تھی اور حقیقل نیوز بھی کئی دفعہ آپ کو پتا چکے کہ وہ پوری ہونے جاری ہیں اور پاکستان اور انڈیا کا آخری مارکہ جو ہے وہ جاری ہو رہے یاد رہے کہ نہ صرف پاکستان جس جنگ کو لڑے گا بلکہ دنیا میں سے ٹولے بن کر آئیں گے پاکستان میں سے یہاں پہ ہم اپنے سبسکرائبر کو ایک بات بتاتے چلیں کہ آنے والے دنوں میں جو آپ کو چیزیں نظر آئیں گی وہ چیزیں یہ ہوں گی کہ انڈیا کوئی اپنے اوپر بھی بڑا اٹیک کروائے گا اور اس کی ذمہ باری بھی پاکستان کے اوپر لگائے گا کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پاکستان میں اس قسم کی انسیڈنٹ کروائیں گے جو آپ کو آنے والے دنوں میں نظر بھی آئیں گے اور نظر آ بھی چکے ہیں اب ان کا پلان سیدھے سیدھے یہ ہے کہ یہ پاکستان پر برائراز طور پر حملہ تو نہیں کر پا رہے تو یہ انڈیا میں کوئی مہت بڑا چاہے کرکٹر مروا دیں چاہے کوئی بولی وڈ کا سٹار مروا دیں یا کوئی ایسا انسیڈنٹ کروا دیں کشمیر کے مقام پر پلوام اٹیک جیسا جس کا یہ پاکستان پر الزام لگا کر دوبارہ پاکستان پر کسی ایک پوائنٹ کو پکڑ کر حملہ کریں اب اندین زینی طور پر یہی چیز سوچ ہوئی تھی کہ ہم جب پاکستان پر اس قسم کی انسیڈنٹ کریں گے تو پاکستان مجبور ہو جائے گا انہوں نے حملے کو اور زیادہ خراب کرنا ہے انڈیا پاکستان کے ساتھ برائے راستور پر کبھی بھی جنگ نہیں لڑ سکتا انہوں نے کھیلنی ہے تو پاکستان کے ساتھ پراکسی وار کھیلنی ہے جس طرح سے انہوں نے کھیلنی شروع کر دیا ہے جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے ہم ہمیشہ انڈیا کو یہی بات کہیں گے کہ آئیں ہمارے ساتھ سامنے سے لڑے آپ کو پتہ چلے پاکستان کبھی بھی پراکسی وار نہ کھیلے گا اور نہ کبھی قبول کرے گا کیونکہ پراکسی وار جس طریقے سے انہوں نے ہماری صبح کو توڑنے کے لیے پشتون کو پنیابی کے پیچھے پنیابی کو سندھی کے پیچھے سندھی کو بلوچی کے پیچھے لگانے کا جنہوں نے کام کیا ہوئے یہ ہمیں توڑنے کے پیچھے لگی ہوئے ہیں لیکن پاکستان کبھی بھی پراکسی وار کی طرف نہیں جائے گا آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان انڈیا کی کرر سوچویشن زیادہ زور پکڑ رہی ہے انڈیا کی طرف سے انٹی ٹائنگ گائیٹڈ میزائلز جو لیے گئے ہیں دو سو چالیس یہ لینے کا صرف صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ کبھی اپنے موچے تیار کریں کبھی یہ رافیل تیارے لینے کی بات کریں کبھی ان کے آرمی چیف کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی آرمی کو اپڈیٹ کرنا چاہیے نہیں لڑ سکتے لیکن پھر بھی یہ ڈیویلٹمنٹس کریں کیونکہ یہ ذہنی طور پر اور اپنے جتنی بھی ان کی پلاننگز ہیں اس پر یہ کام کرنے کے لیے اپنے عزائم اور یہ خواب اپنے پورے کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں موزی سامین یہاں پر حقیقل نیوز اپنے تمام سبسکرائبر کے لیے ایک سوال چھوڑے گا کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اپنی ٹکنالوجی میں اپ ڈیٹ کریں یا پھر آپ مطمئن ہیں جو پاکستان کے پاس ٹکنالوجی پڑی ہے اسی سے ہی ہم انڈیا کے تیس نیس کر دیں گے ہمیں اپنے کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا موزی سامین آج کے لیے تنی اگر آپ کو وڈیو پسند آئی ہے تو وڈیو کو لائک کر دیں چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کوئلی سبسکرائب کر دیں اور جاتے جاتے ہم سب کہے کہ نارا پاکستان زندہ بار